بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریک اس مئلسہ اگر آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین اکرام پاکستان کو اللہ نے اپنی مشیط کے ساتھ کسی بہت عظیب مقصد کے لیے بنایا یہ سعادت قائد آزم کو نصیب ہوئی جو ہمارے رہبر بنے اور ہم اس مندل تک پہنچایا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ یقین کی دیئے پاکستان کی جیو پولیٹیکل سیچوشن دیکھ کر یہ حساس ہوتا ہے کہ چالیس لاکھ جانلوں کی قربانیوں کا یہ حاصل بلا مقصد نہیں ہے ہم نے اسرائیل پہ جو موقف اپنایا وہ اصل میں وہی موقف ہے جو قائد آزم نے اپنایا تھا وزیراعظم عران خان کا یہ بیان کہ جب تک فلسطین کو ازاد ملک نہیں بنایا جاتا وہ اس وقت کو تسریم نہیں کریں گے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات میں نے اس لیے نہیں کیا کہ عمران خان کو مریخ سے اترے کوئی مطلب روستوں میں زمان پہلوان ہے اس لیے کی ہے کہ ہم نے اس ایک فکرے کی بہت قیمت ادا کرنی ہے کر رہے ہیں ناظرین اکرام بدشتہ پچاس سال سے پاکستان کی سینٹ میں پاکستان کے قومی اسیملیوں میں پاکستان کی صوبائی اسیملیوں میں پاکستان کی بیوروکریسی میں پاکستان کی انظامیوں میں مقنم ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک مضبوط اسرائیلی لوبی کام کر رہی تھی اور یہ ان کے خیال میں ان کا بہترین ٹائم تھا جب انہوں نے پاکستان کو اس میں گھیر لیا تھا لیکن پاکستان ان کے اس چکر میں نہیں آیا اس سے نکل گیا تمام لالج تمام دھمکیاں اور وہ صورتحال جو ہم برداشت کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف تیار کی جا رہی ہیں میں اس کوئی تھوڑی جھلکی آپ کے دن میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اگر آپ کے پاس اتنی مضبوط انٹریجنس ایجنسی اتنے پروفیشنل لوگ اپنی کام سے کومیٹڈ کنوکشن کے ساتھ کام کرنے والے ایسے لوگ نہ ہوتے تو واللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے خاک میں بہتا نہیں سمولے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے ناظرین اکرام پاکستان کے خلاف دو محاظ بہت تیزی سے ایکٹیف کیے گئے ہیں ایک دہشت گردی کا دوسرا جسوسی کا کلبوشن والا جو مشن تھا یہ انڈیا نے کبھی چھوڑا تو نہیں تھا ایران سے آپ اس کو کچھ پرابلمز پیش آ رہی ہیں ظاہر ہے لیکن ان کے جو پرانے سیل ہیں وہ تو سلیپنگ سیل بن گئے مجود ہیں ابھی یہ نا آپ بلکل بے فکر نہ ہوں یہ آپ موو کر گئے ہیں ادھر افغانستان میں افغانستان میں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ انڈی ایس نے اور رانے مل کے جتنے پاکستان کے ٹریزرس گروپ ہیں ان کو جو بڑی ایجنسیاں ہیں جو ان کے والدین ہیں ان کے ذریعے زمانہ دلائی کنڑ میں ایک ان کا خفیہ اجتماع ہوا جس میں ان کی تنخواہیں داستہ سے گناہ بڑھا دی گئی جتنے فنڈز انہوں نے مانگے دائشت گردوں نے دیئے گئے اور انہیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ریزرٹ لا کر دو جس طرح بھی ممکن ہے اور جلد جلد ظاہر ہے پاکستان کی ایجنسیاں بھی اتنی ایکٹیو ہو گئی ہیں ادھر تین اہم ترین واقعات ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں جو ایک اس حسنے کی کڑی ہیں یہ ہم نے میں نے آگا ہوا دا نا پینیٹریشن اب جتنی بھی سپائنگ کی بھی اور ٹیررزم کی بھی یہ ساری ہوگی ادھر سے بلوچستان سے افغانستان کی سرد جو اب بلوچستان ہماری سرد ہے اس طرف سے ایک خوزدار میں ایک نیٹ پکڑا گیا کچھ ٹیررز پکڑے گئے ان ٹیررزم نے انکشاف کیا کہ ان کو یہ سارا جو ان کو سپلائی ہے وہ خوزدار کے فلان ایک نیٹ سے مل رہی ہے اس نیٹ کو انہوں نے کابو کیا جب اس بندوں کو پکڑا وہ ایک انٹریرزم یہ اس کا بقیدہ راہ کا بہت اہم راہ کی شخصیت ہے ہے تو پرائیویٹ آپ ظاہر ہوئے اتنے پاگل تو نہیں کہ حل دفعہ کل بوشن کی طرح بردگی پہنا کے لوگوں کو یہاں پر بھیج دیں گے اس بندے کو انہوں نے ظاہر ہے اس ایسی خبریں پھر دبا دی جاتی ہیں اس بندے کو جب انٹریرگیٹ کیا تو اس نے دو ایسے انکشافات کیے کہ جنہوں نے حیران کر دیا ہمیں جیلم میں ایک ایسی فیملی تھی جو پچھلے کوئی پانچ چھ سال سے یہ جسوسی کا پورا دھندہ شرح یعنی وہ سیف ہوس تھا جہاں انڈین جسوس آ کے پناہ لیا کرتے تھے اور یہ کام چار رہا تھا اس فیملی پوری کو گرہتی یعنی اس کا خان بیوی اور ان کے دو بچے جو بار کے ملکوں میں ہیں یہ سب مل کر یہ نیٹ ورک چلا رہے تھے اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ ادھر میر پور کی طرف جا رہی ہے میں نے نام لے دی ہے کیونکہ اب مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آج کل میں یہ آپریشن ہوگا اور وہ بھی نیٹ ورک پکڑا جائے گا جو کشمیر کے مسئلے پر گڑھ بڑھ کر رہی ہے جو کشمیر کا کر رہی ہے انہیں جی انڈیپنڈنٹ کشمیر یہ وہ ادھر بھی کام شروع ہو گیا سب سے اہم جو ناظرین اکرام یہ لوگ پکڑے گئے ہیں وہ دو جسوس ہیں جو گلگت سے پکڑے گئے ہیں یہ لوگ وہاں پہ گلگت میں علیہت کی پسند ہے جو وہ ریڈیو سٹیشن جیلی سے بنائے ہوئے ہیں یہ سب دھندہ ان کی نگرانی میں چاہ رہا تھا ابھی چونکہ مجھے اجازت نہیں آپ کو ان کے نام بلکل صحیح نہیں بتا سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تین اہم ترین نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں جسوسی کے وہ جو ہے دائشتگردی والا وہ جو انہوں نے سب کو کٹھا حضب الہرار کو حضب اللہ کو ٹی ٹی پی کو اور دو جوسے ٹیررس گروپ ہیں بی ایل اے یہ سندو دیش جو سو کارڈا ہے ان سب کو ملا کر جو انہوں نے ٹیرررزم والا کام شروع کی ہے اس کا بھی مقوع انشاءاللہ یہ ٹھاپ دیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیجنس نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ بڑی میند کے ساتھ ایک ایسا کاؤنٹر ٹیررزم نیٹ ورک اس ملک میں قائم کر دیا ہے کہ اب یہ پہلے والا حساب نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو بہتاکہ دیا کے بھیجیں گے اور وہ یہ چلا دیں گے اب اس کی آپ کو بہت قیمت ادا کرنی پڑے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ قائد عظم کے اس موقع پر ذنگی کے آخری سانس تک قائم رہیں گے کہ جب تک فلسطین کو آپ ازاد نہیں کرتے ہم اسرائیل کو بطور ملک قبول نہیں کریں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین ناظرین کرام قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانئے گھر میں جتنی بھی جگہ محصروں وہاں سبجیاں کاش کریں پھل دار درخت لگائیں سایہ دار درخت لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں آپ کا بہت شکریہ